اردو زبان دیکھنا ہے کھیشتا ہے مجھ پر پہلا تیر کون جب یہ زبان چین پہنچی تو زانگ شی شانگ نے یہ کہا کہ رفاقتوں سے یہ تنہائی کم نہیں ہوتی شریک بزم تھا میں بھی مگر اکیلا تھا اور جب یہ صدا دہلی پہنچی تو دہلی کے ایک شاعر جو اپنے اندر اردو کے تئی ایک کربناک دل رکھتا ہے اس نے اپنے کرب کو اپنی شاعری میں ڈھال لیا میں بڑے ہی عدب کے ساتھ دہلی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے آج کے خاص مہمان شاعر جناب اقبال اشر کو دعوت سخن دیتا ہوں اقبال اشر تالیوں سے استقبال کریں دہلی سے تشریف لائے ہوئے یہ حضرت ہمارے لیے ہماری پیرست کے آخری شاعر اور سامین ایک شاعرہ اور پیرے ناوات نا جانے کتنے چراؤں کو مل گئی شہرت نا جانے کتنے چراؤں کو مل گئی شہرت نکاف تاب کے بے وقت ڈوب جانے سے سلام علیکم سنیے دوستو پیاس دریا کی نگاہوں سے چھپا رکھی ہے مہد کو پیاس دریا کی نگاہوں سے چھپا رکھی ہے پیاس دریاں کی نگاہوں سے چھپا رکھی رہے ایک بادل سے بڑی آس لگا رکھی رہے ایک بادل سے بڑی آس لگا رکھی رہے تیری باتوں کو چھپانا نہیں آتا مجھ سے تیری باتوں کو چھپانا نہیں آتا مجھ سے تو نے خوشبو میرے لہجے میں بسا رکھی ہے ایک گزل کے چنچے رون ملاحظہ فرمائے ظاہر ہے یہ رفی الدین فکی بوئیس کا تمثیلی مشاعرہ ہے اور اس تمثیلی مشاعرے کا جو میار ہے اور جیسے قدردان یہاں کے سامعین ہیں انہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا یہ اس تمثیلی مشاعرے کو آپ سے بہت بڑا خراج عقیدت ہے آپ کی سخن فہمی اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے یہ شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائے وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پوٹ گیا جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے پڑا ہے وقت تو لگتا ہے سہما سہما سہ وہ ایک چراغ جو بجھتا نہ تھا بجھانے سے اور یہ شیر ان بزرگوں کے حوالے سے جو ہمارے درمیان نہیں ہیں رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبز خیات رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبز خیات یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے اور خدا کرے آپ کو یہ شیر یاد رہ جائے میرا اشاہ نا جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت نا جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت ایک آف تاب کے بے وقت ڈوب جانے سے شکریہ بہت اچھے